بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگ کے لئے لیکوڑ ڈوز یا کباب بنانے کی ایک ایسی ایزی ریسپی لے کیا ہی ہوں جو کہ آپ کی زندگی کو بہت آسان بنا دے گی اور منٹوں میں بنا کے آپ کسی بھی انسان کو حیران کر دیں گے ایک طواہ کے ایسے بھی منٹوں میں کباب بن سکتے ہیں تو جس کے لئے میں نے لیا ہے ایک پاؤ کیمہ جسے میں نے باہر سے بلکل باریک پسوا لیا ہے تین سے چار پر اگر آپ مشین سے نکلاو گے نا تو بلکل ہی اس طرح حلوہ آپ کا کیمہ بن جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح کے آپ نے کیمہ لینا ہے بلکل باریک ہو ٹھیک ہے تو اس کی کیمہ کو اب ہم ایک پاؤ کے اندر ایٹ کر لیں گے چلیں جی تو اب اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں ادرک لیسن کا پیسٹ اور اب اس میں جائے گا سبز میرچ جو میں نے بہت باریک سی کاٹ لیے اور ساتھ ہم اس میں ٹھیک ہے میں تین میں مرچ جو رہا رہی ہوں اس سے بہت ہی خوبصورت کیباب لگتے ہیں اور اب میں اس میں پدینہ اور دھنیا ایٹ کر دوں گی اور ساتھ اس میں جائے گا 1 ڈیبل ڈیبلا PEWN نمک اور 1 ڈیبلxo نمک ہی اس میں جائے گا ریڈ میerst کا پورڈر اور تھوڑی سی ہم اسgil ڈالیں گے ہلڈی پورڈر اور culture اور half ٹیبلسپوَن جائے گا آپے کیا exterminے تو اور تھوڑی سی بلیک مشٹ کا پورٹر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ میدہ میدہ کس لیے ہوتا ہے یہ اس کی بینڈنگ کے لیے ہوتا ہے جو کباب ٹوٹ جاتا ہے نا وہ اس سے نہیں ٹوٹے گا تھوڑا سپانی ڈالنے کے بعد ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں تو ابھی یہ تھوڑا گاڑا ہے ہم نے نہ بہت گاڑا رکھنا ہے نہ بہت پتلا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ گاڑا تھوڑا سپانی اور اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے کباب بنانے کے لیے دیکھیں تھوڑا سپانی میں نے اور ایڈ کیا تو ہمارا یہ بیٹر بہت زبردستہ تیار ہو گیا ہمیں اتنا ہی چاہیے ایسا ہی بلکل چاہیے تو چلے ادھر میں نے گیس کے اوپر پین کو رکھتی ہے اور پین میں میں نے آئل ٹال دیا ہے آئل کافی گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں اپنے کباب ڈالیں گے اور نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹر میری کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ کہ ایسی ہی مزے مزے کی ویڈیوز آپ لوگوں کو روز ملتی رہیں تو کباب اس طرح سے تمام ڈالنے کے بعد ہم اس کا فلیم تھوڑا سا کم کر دیں گے تاکہ کہ یہ اچھے طرح سے پک جائیں جب آپ کو لگے کہ یہ نیچے سے پک گئے ہیں تھوڑے ٹھیک ہو گئے ہیں تو ہم انہیں تھوڑا سی ہلا دیں گے کچھ اس طرح سے بلکل اس طرح سے اور یہاں پہ میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں اسی طرح سے ایک سے دو بار ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تاکہ یہ اچھے سے اور اندر تک پک جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا زبردستہ کباب ریڈی ہو چکا ہے تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوگ تو یہ لے جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ہمارے کباب یہاں پہ بن کے تیار ہیں جو کہ دیکھنے میں جتنے مزے کے آنا کھانے میں بھی اس سے کہیں زیادہ مزے کے ہوں گے امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی رسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو پلیس سے سے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابنی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں تاکہ کہ ایسی ہی ویڈیوز آپ لوگوں کو روز ملتی رہیں چلے اب مجھے اجازت دیجئے کہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دوامی یاد رکھئے گا اللہ حافظ